سب کی آواز میڈیا نیٹ ورک میں آپ کا استقبال ہے میں رفیدن رفیق آپ کی خدمت میں ایک سپیشل اسٹوری لے کر حاضر ہوں آج کے ہمارے ویڈیو کا عنوان ہے اورنگزیب عالمگیر نے کہا لیتی آخری سانس جہاں جس جگہ پر دائیہ اجل کو لبیک کہا اول مظفر مہیدین محمد اورنگزیب عالمگیر نے وہ کہاں ہے وہ مقام یہ آج کی صحیحیت میں ہیں کس جگہ ہے کس شہر میں ہیں یہ تمام تفصیلات ہم آپ کو بتائیں گے آپ اس ویڈیو کو آخری تک دیکھئے ہندوستان کے ایک بڑے حصے پر یا ویرات ہندوستان پر حکومت کرنے والا شاہ جہاں کا چشم و چراخ جسے دنیا اور انگزیب عالمگیر کے نام سے یاد کرتی ہے اٹھاویس دلخت ایک ہزار ایک سو اٹھارہ حجری یعنی گیارہ سو اٹھارہ حجری اسلامی سال ہوتا ہے کو پچاس سال دو مہینے اور اٹھاویس دن حکومت کرنے کے بعد اکیان نو برس کی عمر میں یا نووت سال سترہ دن پورے کرنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوئے اور انگزیب عالمگیر اپنی حکومت کے آخری ایام میں دکن میں قیام پذیر رہے اور انگزیب کو شہر اورنگ آباد اور دکن سے بے پناہ محبت تھی جس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ انہوں نے شہر اورنگ آباد کو فصیل بن شہر بنایا جدید تقاضوں سے آراستہ کیا اور اس شہر میں اپنا محل اور اپنا گھر بھی تعمیر کیا پچیس سال اپنی زندگی کے آخری ایام انہوں نے اورنگ آباد شہر میں گزارے اطراف و اکناف میں وہ جایا آیا کرتے تھے لیکن مکان اور گھر اور محل اور انگ آباد ہی میں تھا آخری ایام میں اورنگزیب عالمگیر کافی علیل رہا کرتے تھے جس کا اندازہ انہیں ہو چکا تھا کہ اب بہت جلد وہ دائی اجل کلبائک کہنے والے ہیں اسی دور میں اپنے آخری ایام میں انہوں نے اپنی آخری آرام گاہ کے لئے خلز آباد کی اس سردمین کو پسند کیا جہاں وہ آج مدفن ہیں حضرت ختم المشائق خواجہ سلطان شیخ برحان الدین غریب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ختم المشائق حضرت مغدوم سید شاہ زین الدین مولانا داہود حسین شیرازی رحمت اللہ علیہ کے خدموں میں دفن ہونے کی اور انگزیب نے وسیعت کی تھی اور این وسیعت کے مطابق انہیں وہاں لاکر دفن کیا گیا اور انگزیب علمگیر کا انتخال اسلامی مہینے کے حساب سے تو میں بتا چکا ہوں لیکن اس ویسن کے حساب سے بیس فروری سترہ سو ساتھ کو دنگار نامی جگہ پر جہاں آج بھی عالمگیر کے نام سے ایک بڑا احاطہ علاقہ مشہور ہے وہاں پر ہوا آخری ایام میں مسجد اور مسجد کے نیچے موجود تاہی خانے میں اور انگزیب کا گزر یا اور انگزیب اپنی زندگی کے آخری ایام کٹ رہے تھے علیل تھے بیمار تھے اور لیکن باقاعدہ مسجد میں نماز پڑھتے اور نماز کے بعد نیچے مسجد کے تاہی خانے میں ذکر و اذکار میں مرکول ہو جاتے ایک بڑا احاطہ ہے عالمگیر میں عالمگیر کہاں ہیں یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں شہر احمد نگر سے پندرہ کلومیٹر کی فاصلے پر بھنگار نامی ایک دہی علاقہ ہے جو آج شہر کا حصہ بن چکا ہے وہاں پر عالمگیر نامی ایک علاقہ ہے وہی پر اورنگزیب عالمگیر کی فوجی چھاؤنی تھی جہاں پر جہاں کا دار المشورہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں ایک بڑا احاطہ ہے سامنے صدر دروازہ ہے جو آپ کا استقبال کرتا ہے ایک بڑی سی لائبرری ہے آج بھی اس عالمگیر احاطے میں ایک مدرسہ چلایا جاتا ہے جس میں عالمیت اور اففاظ اکرام تعلیم حاصل کرتے ہیں یہ دار المشورہ ہے جہاں اورنگزیب عالمگیر کے دور میں عمرہ اور حضرہ سے آپ مشورہ کیا کرتے تھے یہی پر سامنے ایک مسجد ہے مسجد میں آپ عبادت کیا کرتے تھے اور مسجد کے نیچے ایک تحقانہ ہے اور مسجد کے آزو اور بازو تین کمانوں کے ایک درجے پر بنے ہوئے امارتیں ہیں اور درمیان میں حوض ہے یہ دار المشورہ شورہ کا اندرونی حصہ ہے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ جنہیں کہا جاتا ہے ان کا اصلی نام جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا مہیو دین تھا اور خطابات میں ابل مظفر مہیو دین اورنگزیب عالمگیر کی نام سے مشہور تھے شہر اورنگ آباد ان دنوں نام کو لے کر ہی چرچہ میں ہیں شہر اورنگ آباد کا نام تاریخ کے اوراق سے ہمیں جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اورنگزیب کو شاہ جہاں نے حکم دیا تھا کہ آپ کھڑکی نامی جو شہر تھا اس کو اورنگ آباد میں تبدیل کر دیجئے یا اس کا نام اورنگ آباد کر دیجئے یہ جو آپ عمارت دیکھ رہے خیر ہم اپنے موضوع سے کہیں بھٹک نہ جائے اس لیے یہ بھنگار نامی علاقے میں ہیں اور بھنگار بڑی تاریخی اہمیت رکھتا ہے احمد نظام شاہ جو احمد احمد نگر کے حکمراء تھے انہوں نے اسی بھنگار علاقے میں بہمنی سلطنت کو کی فوج کو شکست دے کر علاقے کو علاہدہ کیا تھا فوجی حیثیت سے احمد نگر کی بڑی اہمیت ہے احمد نگر کا قلعہ آج اس بات کی قبائی دیتا ہے اور احمد نگر میں جو ہماری فوج ہے ہمارے ملک کی بھارت کی فوج کی بڑی تعداد میں جو ہے تو وہاں پر کیمپ ہے اور چھاؤنی ہے تو احمد نگر ہمیشہ سے فوجی اعتبار سے معروف شہر رہا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں گیا تھا اور بعضا ابتہ وہاں پر ایک مزار بنا دی گئی ہے اور انجیب کا جب انتقال ہوا انتقال کے بعد ان کا جنازہ یا جلوس جنازہ احمد نگر سے لکل کر کائے گاو ٹوکا اور گنگا پور کے دہاتوں سے ہوتا ہوا خلدہ باد پہنچا تھا جہاں پر اتداللہ علیہ والعارفین خواجہ سلطان شیخ برحان الدین غریب رحمت اللہ کی خان خان میں نماز جنازہ ادا کیا گیا تھا اور سامنے ہی آپ کی تطفیر نمل میں آئی تھی زین الدین شیرازی رحمت اللہ کے خدموں میں یا اس گمت کے سائے میں جس کی وسیعت اور زیب عالم گیرنے کی تھی اللہ والو پر اس کا حصہ مجھے نصیب ہو اور زیب کے انتخال کے بعد ان کے بیٹے محمد آزم شاہ نے خلداباد میں لاکر انہیں دفن کیا تھا یہ جو مسجد آپ دیکھ رہے ہیں یہ اور احمد نگر کے بھنگار کے عالم گیر علاقے میں ہیں اور یہاں پر بعضابتہ پنج وقتہ نمازیں عیدائن اور جمعہ کی نمازوں کا احتمام کیا جاتا ہے اور بازو ہی میں مدرسہ ہے مدرسے میں دور عالم گیری کے میں تحریر کردہ اور انگزیب عالم گیر کے ہاتھوں تحریر کردہ خوران مجید بھی ہیں اور یہ مسجد کے باہر سین میں بڑا حوز ہے اور یہ ہے جہاں پر دور دور سے لوگ اس علاقے کو دیکھنے کے لئے آتے ہیں کہ کہاں اور کس جگہ اور انگزیب عالم گیر کا انتخال ہوا تھا یا کہاں انہوں نے آخری سانس لی تھی یا کس جگہ سے انہوں نے دائی عجل کل بیق کا تھا یہ وہ مزار ہے جہاں جہاں پر غسل دیا گیا تھا اور یہ دار المشورہ ہے جو ہم نے پہلے آپ کو بتایا یہ قرآن مجید کے وہ نسکے ہے جو اورنگزیب نے اپنے کتابت کی تھی اور اورنگزیب کی کتابت کے بارے میں ملتا ہے کہ جو انہوں نے کتابت کی تھی قرآن مجید کتابت کا مہنتانہ میں نے لیا ہے وہ جو ہے تو غریبوں مسکینوں موتاجوں فقیروں میں تقسیم کر دینا مسجد پہلے جو مسجد تھی وہ پرانی مسجد کے سامنے بھی جدید تعمیراتی کام کیا گیا ہے حوز ہے اور یہ مسجد کے بلکل نیچے جو ہے تیخانہ ہے بائیں جانب اور دائیں جانب یعنی ریفٹ اور رائٹ ہم یہ جو تیخانہ دیکھ جہاں پر اورنگزیب عالمگیر کا انتخال ہوا تھا اب ہم یہ سیڑھی اتر کر کافی تنگ راستہ آئیے اپنے رب کو یہاں پر یاد کیا کرتے تھے ذکر و آسکار میں مشغول رہتے اورنگزیب یہاں پر یہ یہ وہ کمرہ ہے یا وہ حجرہ ہے جہاں پر ذکر کیا کرتے تھے یہاں پر چٹائی وغیرہ بچھی ہوئی جہاں پر ان کا انتخال ہوا تھا جس جگہ پر کوئی لائٹ وغیرہ نہیں ہے وہاں پر کمرہ ہے ابھی ہم آپ کو اور خریب لے جا کر بتائیں گے دیوار وغیرہ یہ جو ہے تو یہ وہاں پر کلام مجید وغیرہ رکھا ہے خوران مجید رکھا ہے چڑھائی بچھی ہے دیکھئے اس جگہ پر اورنگ زیب عالم رحمت اللہ نے اپنی زندگی کی آخری سانس لی تھی یا سفر آخرت کی طرف روانہ ہوئے تھے یہ وہ کمرہ ہے یا ہجرہ ہے تائے دکھانے میں اور یہ اب ہم جو ہے باہر کی طرف یہ باہر نکلنے کا راستہ ہے جن سیڑھیوں سے اتر کر ہم نیچے پہنچ تھے اب ان سے چڑھ کر باہر کی جانب روانہ ہو رہے اور یہ دیکھ ہے اب ہم باہر آگئے اب ہم آپ کو خوران مجید بتائیں جو اوپر موجود ہے لائبرری میں لائبرری خلداباد کے لئے روانہ ہوا تھا یہ خلداباد شہر کا وہ منظر ہے فوٹو میں تصویر میں جہاں پر جو ہے جو روحانی شہر رولیہ اللہ کی سرزمین اور بے شمار رولیہ اللہ کے مدارات بادشاہوں کے مقبروں کا شہر ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ گمت ہے جس کے زیر سایہ اور زیب کو دفن کیا گیا تھا اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں پھر ملیں گے نئے اسپیشل ویڈیو کے ساتھ میں